بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا حوست عبید علی کاشت کار بھائیو آج ہم تل کی فصل تل کے حیث میں موجود ہیں اور ہمارے کاشت کار بھائی نے جو ہے وہ تلی کی فصل جو ہے وہ کاشت کی ہوئی ہے یہاں میرے سامنے میرے ساتھ آپ کھیت دیکھ چکے ہیں یہ تلی کی فصل ہے اور اس وقت جو ہے بھرپور فلاورنگ جو ہے وہ لے رہی ہے یہ ذرا کیمرہ اگر آپ نظری کر سکے ہیں یہ دیکھیں اس کو پر جو ہے بھرپور فلاورنگ آ رہی ہے فصل کے اوپر اور جو ہے وہ پھلیاں بننے کا عمل جا رہی ہے تو کاشت کار بھائیو آج جو اس خیت کا ہم نے معاینہ کیا اس خیت کے ہم نے پیس سکاوٹنگ کی تو شدید قسم کا عملہ جو ہے وہ نظر آیا ہے میریڈ بگ کا اب یہ میریڈ بگ ہوتی کیا ہے کس طریقے سے نقصان دے رہی ہوتی ہے اور اسے کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے آج اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں گے تو کاشت کار بھائیو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں ساتھیں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہماری جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری آپ کو بروقت مل سکیں کاشت کار بھائیو یہ جو میریڈ بگ ہے یہ ایک رس چوسنے والا کیڑا ہے جو خاص طور پر جو ہے وہ تیل کی فصل کے اندر حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے اور تیل کی فصل میں کیا کرتا ہے کہ یہ خاص طور پر پھول سے جو ہے وہ رس چوس رہا ہوتا ہے پھول سے رس چوس رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ پھلی سے رس چوس رہا ہوتا ہے پھول سے رس چوس کے پھول کو کمزور کر دیتا ہے پھول آپ کو بہت زیادہ گرے ہوئے نظر آئیں گے سپیدہ رنگ کے پھول اسی طرح سے جو ہے آپ کو جو ہے یہ جب اس کے تیل کی فصل سے جب یہ پتوں سے رس چوس رہا ہوتا ہے تو پتے آپ کو کھدرے ہوئے اور بری حالت کے نظر آئیں گے اس کے علاوہ یہ جو رتوبت بھی خارج کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو کالے رنگ کی بلیک کلر کی جو ہے وہ اس کو پر آپ کو رتوبت بھی نظر آئے گی کاشکار بھائیو اس سے جو یہ فنگس وغیرہ لگ جاتی ہے یہ رتوبت کیونکہ آج اس خیت میں ہمیں اس وقت نظر اس لیے نہیں آرہی کیونکہ کال ابھی بارش ہوئی ہے تو وہ جو ہے وہ خیت صاف ہو گئے یہ تو خیر خیت کو خائدہ ہو گیا تھوڑا سا لیکن ہم نے جب اس کا حملہ دیکھا تو میریڈ بگ کا شدید حملہ نظر آئے وہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہوں گے کس طریقے سے یہ حملہ آور ہو رہی ہے اور ایک ایک پودے کو پر دس پندرہ پندرہ بیس بیس جو ہیں میریڈ بگ جو ہیں وہ متواتر جو ہے وہ رس چوسنے کا عمل ان کا جاری ہے اور وہ پودے کو کمزور کر رہی ہے تو کاشکار بھائیو اب آپ نے اسے کنٹرول کس طریقے سے کرنا ہے اگر آپ پہلی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دو تین دوستوں کے دو فون آئے ہیں اور سبھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا کیڑا کوئی حملہ آور ہویا ہمارے کھیت کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ کیڑا تقریباً تیلی کے فصل کے ہر کھیت کے اندر حملہ آور ہو چکا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے کھیت کا اس طریقے سے معاینہ کریں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ نے اس طریقے سے اپنے پودے کو پگڑنا ہے اور یہ جو پھول ہے ان کے درمیان میں آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کو جو ہے وہ سبز کلر کا جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا سا جیسے تیلہ ہوتا ہے کباس کی فصل میں سبز تیلہ ہوتا ہے اس طرح کا آپ کو نظر آئے گا یہ بگ اسے ہم کہہ رہے بگ ہوتے ہیں لیکن یہ یہ دیکھیں اگر میں آپ کو دکھا سکا میرا کیمرہ شاید آپ کو دکھا نہیں پائے گا اس میں یہ نظر آ رہے ہیں تین چار جیسے ہی پھرتے میں نظر آ رہے ہیں اس میں وہ اڑ گئے ہیں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں یہ اڑ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ مجھے میں در آ رہے ہیں لیکن کیمرہ میں آپ کو دکھا نہیں پاؤں گا یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے یہ اور سبز تیلے کی سائز کا ہوتا ہے یہ لیکن بگ ہے اسے میں آپ کو کیمرہ میں زوم کر کے لازمی دکھا رہا ہوں گا تو کاشکار بھائیو یہ ہے وہ میریڈ بگ جس کے ہم بات کر رہے تھے یہ جو ہے تیلی کی فصل سے رس چھوسر ہے یہ میلی بگ نہیں ہے بلکہ میلی بگ کھباس کی ہوتی ہے یہ میریڈ بگ ہے میریڈ بگ تو یہ جو کا فوکس کیا ہے ہم نے اسے کلوز بیو لے کے تو یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو کس طریقے سے جو ہے وہ تیلی کے پوزوں سے جو ہے رس چھوسر ہے اور اسے کمزور کر رہے ہیں پتوں کو اس نے کمزور کر دیا ہے رس چھوس چھوس کر جو ہے متواتر رس چھوسرہ ہوتا ہے جس سے آپ پتوں کی حالت دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے پتے پیلے ہو گئے ہیں سواہ ہو گئے ہیں کمزور ہو گئے ہیں پتے پھول پھول جو ہے بہت زیادہ گر رہے ہیں کھیت کے اندر جگہ جگہ جو ہے وہ پھول آپ کو بہت زیادہ گر رہے ہیں نظر آئیں گے سفید رنگ کے تو یہ آپ اس کا دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ فصل کو نقصان پہنچا رہا ہے تو کارسکار بھائیو یہ اس کی آپ احسان بھی کر لیں اور کیونکہ یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے یہ میں کیمرے سے بڑا قریب لے جا کے اس کا ویو لے رہا ہوں تو یہ کچھ بڑا نظر آ رہا ہے لیکن آپ کو یہ جو ہے اگر آپ کی تھوڑی سی بھی نظر کمزور ہے تو آپ کو یہ جو سبز تیلہ ہوتا ہے اس طریقے کا نظر آئے گا سبز تیلے کی شکل کا نظر آئے گا یہ تو کارسکار بھائیو آپ نے جو ہے اس کی اچھی طریقے سے آپ پہچان کر لیں اس ویڈیو میں دیکھ کر جو اس نے کتنا نقصان کر دیا یہ آپ پتوں کے حالہ دیکھ سکتے ہیں پتے سخت ہو گئے ہیں چھوڑ موڑ ہو گئے ہیں اور جو ہے جگہ جگہ سراخ نظر آ رہے ہیں ان کے تو کارسکار بھائیو اگر آپ نے ہمارے چینل سبزکرائب نہیں کیا تو چینل سبزکرائب کر لیں خاص فرمہ تیلی کے کارسکار جتنے بھی ہیں کیونکہ ہم کیونکہ تیلی کے فصل کو پر جتنے بھی ہمارے ویڈیو ہیں وہ ہماری چینل پر موجود ہیں اور مزید بھی ہم ویڈیو بنا رہے ہوتی ہیں تو آپ کو چینل سبزکرائب کر لیں اور تمام کسان بھائیوں کو جو بھی تیلی کے کارسکار ہیں انہیں آپ یہ ویڈیو شیئر لازمی کریں کیونکہ یہ آج کی ویڈیو ہے 26 جولائی 2020 کی تو اس وقت یہ کھیت میں حملہ نظر آیا ہے تو یہ آپ تمام دوستوں کو شیئر لازمی کریں تو یہ آپ کو اس سے نظر آ رہی ہوں گی آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کی نظر آ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اب اس کا کنٹرول کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ امیڈا کلوپریڈ جو ہے وہ 2800 گرام 250 گرام فی اگر کے ساتھ سے آپ سپریے کروا دیں تو یہ کیڈا جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا بالکل ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو لیکوڈ فارم میں اگر امیڈا مل رہا ہے جیسا کہ کون فی ڈور مل رہا ہوتا ہے باہر کمپنی کا تو وہ بھی آپ 250 ایمیل فی اکڑ کے ساتھ اگر آپ سپریے کراؤ گے تو اس سے بھی جو ہے وہ میریڈ بگ جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی کارسکار بھی اس کے علاوہ جو ہے کلوپریڈا ڈین اس کا بھی اچھا رہا ہے وہ بھی آپ سپریے کروا سکتے ہیں یا پھر جو ہے کلوپریڈا پائر جو ہے جو کہ کباس کی کارسکار بڑے اچھے طریقے جانتے ہیں وہ کنٹرول کرنے کے لیے کلوپریڈا پائر کا سپریے کروا رہے ہوتے ہیں تو کلوپریڈا پائر جو ہے وہ بھی آپ سپریے کروا سکتے ہیں 150 ایمیل فی اکڑ کے ساتھ آپ سپریے کراؤ گے تو یہ کیڑہ اس سے بھی کنٹرول ہو جائے گا کارسکار بھائی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو دوسرے کارسکار بھائیوں کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ ہمارے تیلی کے جتنے بھی کارسکار ہیں سب تک یہ ویڈیو مل جائے سب کو یہ ویڈیو حاصل ہو جائے اور اس وقت ہمارے جتنے بھی کارسکار ہیں کیونکہ وہ فوراں جو ہے وہ اپنے کھیتوں کو معاینہ کریں ایک دو دن کے اندر اندر اور اس کا سپریے جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی سپریے کروائیں کارسکار بھائی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ